اعوذ باللہ نشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے آنکھ نم ہو تو لطف آتا ہے یہ کرم ہو تو لطف آتا ہے خانہ کعبہ جاؤ ضرور مگر یہ دل حرم ہو تو لطف آتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیرن نساء حسین و حسن مصطفی علی جیڑا چو یاراندہ یار نہیں او دا ہونہ بیڑا پار نہیں اک دوجہ دے سبحین ولی صدیق عمر عثمان علی او علی دا لگ دا کجویں نہیں جنو نال صدیق دے پیار نہیں الحمدللہ رب العالمین مرفانا لکا ذکرک و مارسلنا کا اللہ رحمتا للعالمین آنا مدینہ دلل میں والجن بابوہا الحسین منی وانا من الحسین ان اللہ وملائکتہو یسلون آلن نبی یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تمام حباب آواز بلند اپنے اپنے زبان کے تالے کو کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھ لیجی آباز آنی چاہیے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و عالی و صحابہی و بارک و صلی اللہ علی اللہ پاکی ذات کا بے پائیں شکر جس کی عطا کر دتوفیق سے زندگی میں ایک دفعہ پھر مدنی منتھار سنے لجپال کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی کمال روحانی کیفاور روپرور پاتن سوز محفل محفل نور و نخط بزم نور و سرور میں نوکری کا شرف حاصل ہوا اور اس رب کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے ہمارے گلے میں اپنے حبیب اہلِ بیعتِ اتحار و صحابہ کرام کی نوکری کا کلا داتا کیا دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ سب کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آج کی یہ بابرکت اور روحانی محفل ہر سال کی طرح اس سال بھی پورے تزگوہ تشام کے ساتھ لارڈ ہاؤس میں ہی نکات پذیر ہے انتہائی مبارک بات پیش کرتا ہوں محترم سیٹ پشیر احمد لارڈ صاحب سیٹ خالد پرویز لارڈ صاحب سیٹ شاہد حسین صاحب سفتر جاوید صاحب اجاز احمد صاحب بھائی سجاد حسین صاحب اور بھائی زشان ٹیوانہ صاحب اور دیگر انتظامیات ایسی حباب اگر میں کسی دے نام نامی لے سکاں یا میرے لبان دے نامی آسکے تا میرا ای عقیدہ ضروری کہ سب دے نامن دی لسٹ زہرہ دے بابا جانی دی بارگاہج پہنچ چکی ہے حضور جانتے ہیں میرا مالک سب دی کاوش کوشش اپنی بلند بارگاہ دی اندر قبول و منجور فرمائے اور اس میفل دے اندر ہمیشہ اس علاقہ دی اندر آکے ایک عظیم ہستی اکثر جدی یاد ہون دی انتہائی کرم فرما لجپال شخصیت محترم بھائی خیزر حیات ٹیوانہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک انہ دے درجات بلند فرمائے اللہ پاک کے سکر دست کا حسنین کریمین دی قروبت اور شفاعت نصیب فرمائے میں ایک نارے دے نال نوکری دے آغاز کر رہے ہاں سٹیج دے جتنے بھی قداور شخصیات تمام میرے ماتھے دے جھمر میرے اکھان دی تھندک میں تمام دی پشت پنای دی اندر ایک نارہ لوا کے اپنی نوکری دے آغاز کر رہے ہاں اس تو پہلے ایک دو گزارشات کرنا ضروری سمجھنا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جنہ نو جاگ دی اکھانال تقریباً پچپتر مرتبہ نبی پاک تعدیدار نصیب ہویا آپ دا فرمانے جس کام دی ابتداد چنگی ہوئے او دی انتہاوی چنگی ہوں دی اے میں فل دا آغاز دی اندر ہی اگر دوساں بلکل ڈھیلے ڈالے کیونکہ میں نقیبہ مقرر اسے کام وستی ہویا اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے دو دو قدم سٹیج دے قریب آجاؤ جدے اگر جتنی جگہ خالی ہے ایک خلا پور کر دیو صحابت دی سنتے بھی عمل ہو جائے گا ممبر دے نیڑے ہو جاؤ میں دعا کرنا جڑا اٹھ کے جتنے قدم ممبر رسول دے قریب آئے میرا مالک اتنے قدم روزہ رسول دے قریب کر دے گئے شکریہ اتھومی اگر اب آپ تھوڑا تھوڑا قریب آجاؤ شکریہ ایک خوبصورت گلدستہ بن جاندہ ہے جڑا بندہ مہمانہ دے خدمت ہے مائک پیش کر سکے این تانا ہوئے بھی جڑا مہمان مائک تھی آوے اونو لگے بھی یا میں فیلچ نکی بھائی کو نا یا نکی بولے ہمیں میری مجود کی دکھا مستم مہمانہ نو احساس تا ہوئے بیتھے نکی بھائی ہون محبت نالیک نعرہ بلند کرو جنہ دوستان چادنا پانیا میں سمجھنا ہون تھوڑی تھوڑی تھانڈ شروع ہوگی ہے لیکن ویکھو بھی میں بھی کجھ نہیں پایا کپڑیں دوتوں لیکن دھکا دھکایا محول ماشاءاللہ مہمانہ نے بڑا خوبصورت محول بنایا ہے اور تھانڈ کو یہ دی ہے نہیں ویسے میں تا ایک آلہ دا بھی جنہیں پائی عشق رسول دی وردی ہے جنہیں پائی عشق رسول دی وردی ہے اونو کادی لگ دی سر دی ہے اے او دے لئی سیل ہے اے سر دی ہے جیدے باج نہ کسے دی سر دی ہے بل سریکیے چاکھا چا چلو رب دی رحمت اتر دی لے دھن رات ساری گزر دی دھن نہ بی دے آشق نہ بی دے ذکرچ نہ گرمی دے دھن نہ سر دی دھن چادرہ ہٹا کے نارے دا جواب پسندے ہو میں اس گلدہ ذیمہ دارا تھوڑی دی ایک دی اندر حضور دے عشق دی گرمی جدو سینج پہ گئی تا زیشان بھائی یہ عشق آخ دے بیٹھے ہو سن کہ دیکھ لو دھوب مدینے کا پتہ دیتی ہے ارے عشق والوں کو تو سر دی بھی مدہ دیتی انہا چادرہ پاہی ہیں تھوڑیاں تھوڑیاں چادریاں دھلیاں رکھو تاکہ ساتھ چلدہ روے اور ہاتھ بلند کر کے نارے دا جواب دے وہ دعا کرنا جدہ ہاتھ اچھا او دا بخت اچھا او دا ہاتھ کدی دنیا دار دا محتاجنا ہوئے جدہ ہاتھ اللہ دے نانتے اٹھ جائے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے غوشیہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت اے نارے دور حاضر دی ضرورت ہے میرے ضمیر دی مجبوری ہے اگر کوئی بندہ پنڈالج کھڑا ہو کے بھی آکھے نہ شہزاد بشیر اے نارے نہ لگا میں سٹیج تا چھوڑ سکتا پر عقید نالغداری نہیں کر سکتا میں نے اس تعداں دے کتمہ چو سبق ملیا ہے پتر قدی سٹیج چھوڑنا پیجے چھوڑ دیں لیکن عقید دا سوڑا نہیں کرنا میرا عقیدہ ہے پاڑے جو جیدہ جیدہ عقیدہ میرے عقیدنال ملدہ ہوئے میں ایک گل کردہ پیاں اگر عقیدنال عقیدہ مل جائے کوئی زور دا بردستی نہیں امام مالک دا فرمانے جس دور جو حضور تشاند گستاخی ہوئے اس دور دی امت چپ رہ جائے اس امت نجیمر دا کوئی حق نہیں میں عقیدے دی گل کردہ پیاں جیدہ عقیدنال مل جائے اتاج داری ختم نبوت نعرہ ضرور لائے گا میں نے کہا رتبہ بشردہ تو چند کر لیتا ہے بشر نور دے وچ پیوند کر لیتا ہے ذکر تیڑا اتنا پلند کر لیتا ہے ملائکہ کو پل پل بابند کر لیتا ہے پواہ کے خدا سنگو تاج نبوت نبوت دروازہ بند کر لیتا ہے ہون جیدہ عقیدہ ہے جیدہ عقیدہ ہے اتنا پیسے دو ہزار تیئی دے پرفتن دیورج اندر کاری یوسف زم آئے روز سوشل میڈیا تے کوئی بدبخت کی سمجھیا بندہ آکے دعویٰ کرنے لگ جاندہ ناوز بلہ نکلے کو فرکوف نباشد میں نبییاں میں کو نبی منو اتنا چلاو کادیانیاں دے کلے جا پھٹ جائے انہوں پتہ لگے کہ پاکستان دے ویچ سڑکتے حقبتی اللہ ترک چلدہ پیوہ تے چلانو جاندہ حقبتہ کھالا کانا کیونے نبی ہو سکرائے جیدہ عقیدہ ہے لانت ہو مرزائی کامے پر سلام ہو حسین کے نانے یہ عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے دو دفعہ اچھا کے زندہ بات زندہ بات دعا کرنا اس مہنگائی دے پرفتن دور دی اندر انہوں کتی ریزگ دی کمی نہ آئے او دے گھار سارا سال سوکھ دیرہ لائے چلانو جانا ہاتھ اٹھا کے تاجدار خط میں نبوبہ تناھ را اچھا لائے تاجدار ختم نبو سنتا بات تاجدار ختم نبو 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 شکریہ آپ سب دی محبتان دے شکریہ اے بولن تے آگئے ان طبیعت پڑھن تے مچل گئے چھے مشرین دے انتخاب کیتا ہے او دے نال نوکری دے آغاز کر رہے ہیں اور او دے نال ہی انشاءاللہ پہلے مہمان تک سفر کرنا ہے ایک ایک جملے تے جتے سمجھ لگے او تے ہاتھ چاہ کے آ کھڑے ہیں کون کون آکسی شکریہ سننا اہل سٹیج خاصت وجہ کبلا خطوصن کاری حق نواز سعیدی صاحب بڑے کرم فرما جتے بھی نوکری دے شرفت حاصل ہویا آپ دی موجودگی ہے آپ دی دعا نے ہمیشہ جنگی دے چاردے نسان کیتے نے بڑے کمال دے مشرین میں نے کہا ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں میں لگ دائیں میں مشکل مشرین نے انتخاب کیتا ہے لیکن میرا عقیدہ ہے مشکل کچھ حاوالیاں مشکل کچھ حاوالے مدد کرے اگلے مشرین دے نا دی آواز سنائے میں نے کہا ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں نالین نہیں اصل میں حرمین پڑے ہیں اللہ کا جلوہ ہے کہ سرکار کا چہرہ سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں اور جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں جس لائن واسطے میں اس کلام دا انتخاب کیتا ہے اوہ پڑھ رہاں میرا دعویہ جدہ سینے دندر دل دل لچ حسن حسین دا پیارے بندہ تڑپ کے بولے گا گل ایسی یہ سننا میں نے کہا ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں نالین نہیں اصل میں حرمین پڑے ہیں اللہ کا جلوہ ہے کہ سرکار کا چہرہ سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں اور کیسے نہ خدا مانے گا مہ شرم اے حاکم بروز قیامت حضور اپنا سر مبارک سجدے چرکھے سن دعا کرے سن یا اللہ میری امت کو بخش حضور سجدے چو سیر ناچے سن اللہ پاک فرمیسی اے محبوب اپنا سر سجدے تو چاہتا سای اپنا مکھ ڈکھا سیر سجدے چوچا این مکھ ڈکھائیے چاپنی امت چھوڑا اور مصرہ سننا احمد علی حاکم صاحب نے بڑا کمال دا مقتہ لکھا ہے میرا دعویٰ ہے جنہوں اپنی امیری تے اپنے امنا تے مانوے او دے نالتا گال نہیں لیکن جنہوں حضور دی شفاق تے مانوے او تڑب کے بولے گا میں نے کہا ظاہر میں تو سرکار کے نالین پڑے ہیں نالین نہیں اصل میں حرمین پڑے ہیں اللہ کا جلوہ ہے کہ سرکار کا چہرہ سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں سجدے میں کئی بار میرے نین پڑے ہیں جس سینہ احمد کی خدا کھاتا ہے قسمیں اس سینے پہ آرام سے حسنین پڑے ہیں کیسے نہ خدا مانے گا مہشر میں اے حاکم سجدے میں جو خود سرورے کونین پڑے ہیں خدا مانے گا مہشر میں اے حاکم کیسے نہ خدا مانے گا محشر میں ہے حاکم سجدے میں جو خود سرورے کونین پڑے ہیں آئیے حباب دی بکار میں وقت بچانا ہے اور جلدی تو جلدی ہر مہمان تک سفر کرنا ہے اور ایک کامیاب نقیتی ہی نشانی ہے کہ وقت دی حدود و قیوت اندر رہ کے میں فلنوں منزل مقصود تک لے کے جانا اپنے ماندہ پہلا عظیم اور موتبر حوالہ کاری القرآن زینت القرآن فخر القرآن خرشید القرآن شمس القرآن جناب کاری حق نواز سعیدی صاحب آپ آیات و جنات دی تلاوت لہنے دعوتی دی خوشبول ہے کہ سوتے سرمدی دی پیراہان دی اندر لپیٹ کے اج دیس بزن دی اندر قرآن پاک دی آیات دا ابرے کرم وساندے نی آپ دی آمتو قبل استقبالیا نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نہ ملک لہاد ویچ کمہ اسی نہ خان کا بر ویچ کمہ اسی نہ دردولت نہ عشرت دا سامان کا بر ویچ کمہ اسی رکھ دم دم شوک تلاوت دا قرآن کا بر ویچ کمہ اسی نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ یا الہی جب تک بدن میں جان رہے زبان پہ جاری صدا تیرا قرآن رہے قاری حق نواز سعیدی صاحب آپ سب دی آلہ سماتا دے حوالے